بچوں کو باعدب بنانا یہ ذمہ داری ہے والدین کی بچوں کی تعلیم اور تربیت یہ بہت بڑا جوہر ہے بہت بڑا کردار ہے سماج معاشرے کا اگر اولاد کی تربیت والدین کر لے جاتے ہیں تو نہ صرف اس کا فائدہ والدین کو ہوتا ہے ان کے گھر والوں کو ہوتا ہے ان کے خاندان کو ہوتا ہے بلکہ اولاد کی صحیح تربیت یہ پرے گلی محل سما جو معاشرے کو فائدہ پہنچاتی ہے آئیے اس موضوع پر ہم سمات کرتے ہیں ہمارے ایک معزز مہمان فضلت الشیخ اختر احمد رحمانی حفیظ اللہ جو جامع رحمانہ کاندولی کے فارغ ہے اور وہی اسلام کمپونڈ میں جو ایک مسجد ہیں ایک زمانے سے آپ اس کے مہم و خطیب ہیں میں شیخ مہترم سے گزارش کرنا ہوں کہ تشریف لائیں آپ کا علوان ہے تربیت اولاد اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حامد ونسلینا مبعد قول اللہ تبارک و تعالی فی کلام ہی المجید عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا اللہ دین آمنو قو انفسکم اہلیکم نارا مہترم سامعین حضرات آج کے اس عظیم الشان اجلاس کے اندر میں جس موضوع پر کچھ باتیں آپ تمامی حضرات کے سامنے رکھنے کی سعادت حاصل کرنے جا رہا ہوں وہ ہے تربیت اولاد یقینا ناظم اجلاس فضلت الشیخ محمد فاروق صاحب عمری حفظ اللہ کہ حسن انتخاب کی دعاق دینی پڑے گی کہ جس موضوع کو متخب کر کے انہوں نے میرے حوالے کیا ہے یہ اس وقت اسلامی معاشرے کے لیے ایک حساس موضوع ہے اور ضرورت مند موضوع ہے اولاد اور والدین کا رشتہ بڑا ہی مقدس معظم اور محترم ہے اس بات کا اندازہ آپ قرآن مجید سے لگا سکتے ہیں کہ اولاد اور والدین کے رشتے کی تقدس کی قسم اللہ نے کھائی ہے لَا اُقْسِمُ بِهَادَ الْبَلَدْ وَأَنْ تَحِلُمْ بِهَادَ الْبَلَدْ وَوَا لِدِمْ وَمَا بَلَدْ اللہ نے اس رشتے کی قسم کھائی ہے چونکہ ہم ایک ایسی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں جن کا عقیدہ بڑا ہی مستحکم ہے الحمدللہ تو یہاں رکھ کر یہ بھی جان لیں کہ اللہ رب العزت کی وہ ذات ہے کہ جب چاہے جس چیز کی چاہے اپنے مخلوقات میں کسی بھی چیز کی قسم کھا سکتا ہے قرآن مجید پڑھنے والے لوگ جانتے ہیں اللہ کبھی سورج کی قسم کھاتا ہے کبھی زمین کی قسم کھاتا ہے مختلف چیزوں کی پہاڑوں کی یہ ان چیزوں کی عظمت کو بتانے کے لئے اللہ قسم کھاتا ہے لیکن ہمارے اور آپ کے لئے یہ جائز نہیں ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کی قسم کھائی جائے میں نے یہ بات اس لئے کہی ہے کہ ہمارے بیچ ایسے نوجوان بھائی بھی ہیں جو کم علمی کی بنا پر بلا ضرورت قسمیں کھاتے ہیں اور وہ قسمیں بھی کھائیں گے تو کوئی کہے گا ما قسم کوئی کہے گا باپ قسم کوئی کہے گا روزی کی قسم اللہ نے حرام قرار دیا ہے کہ کوئی مخلوق کسی مخلوق کی قسم کھائے آئیے دیکھیں اولاد ایک عظیم نعمت ہے دنیا کی ہر شے ہمارے لئے اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے سورج کی روشنی چاند کی چاندنی بلند و بالا پہاڑ یہ زمین یہ ہوائیں یہ فضائیں یہ سمندر یہ طلاب یہ ندیا غرض یہ کی اس دنیا کے اندر اللہ کی دی ہوئی اتنی زیادہ نعمتیں ہیں کہ وَإِن تُعُدُّ نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْسُوحَا بندے کے عباس کی بات نہیں ہے کہ وہ اللہ کی نعمتوں کا شمار کر سکے گن سکے انہی نعمتوں میں عظیم نعمت اولاد کی ہے اور اولاد اس دنیا میں اپنے والدین کے لئے عظمت اور شان ہوتی ہے اولاد جب کسی چیز پر کامیابی حاصل کرتی ہے تو سب سے زیادہ خوشی اس کے ماں باپ کو ہوتی ہے اس دنیا کے اندر ماں باپ والدین کو اپنے کسی ذاتی معاملے پر اپنے ذاتی کامیابی پر اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنی خوشی جب وہ دیکھتا ہے کہ اس کی اولاد ترتی اور کامیابی کی طرف جا رہی ہے میں ایک موٹی مثال دے کر آپ کو کہتا ہوں اس وقت میں اگر آپ کے سامنے قرآن و حدیث کی کچھ باتیں بیان کر رہا ہوں اتفاق اللہ کرے کہیں مجھ خطیب کے والدیں محترم میرے ابباجان جیسے آپ حضرات بیٹھے ہیں انہی کے بیچ اگر بیٹھے ہوں تو ذرا سوچیں ہر ماں باپ یہ اندازہ کر سکتا ہے کہ انہیں اپنے بچے کو اس طرح قرآن و حدیث بیان کرتے ہوئے کتنی خوشی محصر آئے گا اولاد کی اہمیت اگر پوچھنی ہو تو اسی دنیا میں اپنے ان بھائیوں سے پوچھو جنہوں نے شادیہ کیے ہوئے دو چار دس سال ہو گئے لیکن ان کے گھروں میں اولاد کا چراغ ابھی نہیں جلا ہے وہ کروڑ پتی ہو لگ پتی ہو بڑی بڑی عمارتیں ہیں بیلڈگے ہیں پراپرٹیا ہیں لیکن رات کی تنہائی میں جب ایک میاں اپنی بیوی کے پاس بے اولاد آتا ہے اس کے گھر میں اولاد نہیں ہوتی تو دونوں یہ چرچہ کرتے ہیں کیوں نہ کوئی ایسی کوشش کریں جس سے ہمارے گھر میں بھی اولاد کی روشنی جگمگائے وہ دوائیں کرتے ہیں دعائیں کرتے ہیں اور ایسے لوگ عقیدِ توحید کی ایک نصیحت بھی حاصل کریں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ہماری ماں اور بہنوں کے ساتھ ہمارے بھائیوں کے ساتھ کہ دو چار پانچ سال تک وہ صبر کرتے ہیں اولاد کی تمنایں اور دعائیں کرتے ہوئے لیکن اللہ کو منظور پانچوے سال میں اولاد بخشنا ہوتا ہے لیکن انسانیت میں صبرے ہو جاتی ہے اولاد کی محبت میں کبھی کبھی دیوانا وار ہو کر عقیدِ توحید کا دامن میاں اور بی بی چھوڑ دیتے ہیں یہ عقیدہ رکھیں کہ اللہ ہی وہ ذات ہے اسی کے اختیار میں ہے وہ جب چاہے کسی کو اولاد سے نمازے اور جب چاہے وہ زندگی بھر کسی جوڑے کو بانج رکھے یہ اولاد ہمارے لیے آپ کے لیے ایک امتحان ہے ایک آزمائش ہے اللہ رب العزت ہمیں آزمانا چاہ رہا ہے اگر ہمارے گھر میں اولاد نہیں ہو رہے ہیں تو اس جلاس کے اس ٹیس سے ہم تمام لوگیں مل کر دعا کریں کہ اللہ ایسے گھروں میں جنہیں اولاد کی خواہش ہے اللہ انہیں نیک اولاد عطا فرمائے آگے بڑھیں آپ دیکھیں کہ اولاد کی نعمت ایسی عظیم نعمت ہے کہ پیغمبروں نے بھی اللہ سے تمنہ کی ہے اور امید ہے اور عرضوے اور دعائیں کی ہے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو دیکھئے اسی سال کی عمر کو پہنچ گئے دو چار سال میں ایمان خراب کر دیتے ہو اللہ تمہارے ایمان کو تباہ کرتا ہے تمہارا بشواس اور رتیدہ اس بابا اور پیر پر ہو جاتا ہے جبکہ اولاد دینی والی ذات اللہ کی ہے نصیت اس سے حاصل کرو سیدنا ابراہیم اسی سال کی عمر کو پہنچ گئے اللہ کی بارگاہ میں اولاد کی ایسی نعمت کی تمنہ اور دعا کر رہے ہیں رب حبلی من السالحین اللہ مجھے ایک نیک اولاد عطا فرما دے اور ہر جوڑے کے لیے یہ بہترین دعا ہے کہ اللہ سے جب بھی مانگے نیک اولاد کی دعا مانگے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی آخری عمر میں اسماعیل زبی اللہ کی شکل میں اللہ نے دیا کی نہیں دیا اور تو اور انہی پیغمبر نے دعا مانگی تھی ابراہیم نے ربنا وبعظ فیہم رسولہ اللہ میری ذریعت میں میری اولاد میں ایک ایسا پیغمبر پیدا فرما جو پیغمبر دنیا والوں کو اللہ کے کتاب کی آیتیں پڑھ کر سنائے اسلام کا پیغام دے تو نبی کائناس فرماتے ہیں انا دعوت ابراہیم میں سیدنا ابراہیم کی دعاوں کا وہی نتیجہ ہوں کہ انہی کے خاندان میں اللہ نے مجھ کو پیدا فرمایا یا اسی طرح اولاد سے بے صبر ہو جانے والوں جنہیں اولاد نہیں ملتی اور صبر کا دامن چھوڑ دیتے ہو دیکھو سورہ مریم کی آیتیں حضرت زکریہ اللہ کے پیغمبر ہیں اور وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ آپ سورہ مریم کی ابتدائی آیتیں پڑھو وہاں زکریہ نے بڑھاپے کی حالت میں اولاد کی خواہش کی تھی اولاد کی دعائیں مانگی تھی لیکن حوالہ کیا دیا تھا اللہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گیا لوگوں کے سامنے دعا ماغوں اولاد کی تو لوگ میرا مزاق اڑائیں گے لوگ میرا استحضہ کریں گے بڑھا ہو گیا اولاد کی تمنہ رکھتا ہے اے اللہ میں چھپ چھپ کر تو اس سے دعا ماغتا ہوں رب حبلی من لدن کا ولیہ اللہ میرے یہاں کوئی اولاد عطا فرما اللہ رب العزت نے سورہ مریم کے اندر موجود ہے اللہ نے یحیاء علیہ السلام کو نمازا اور نیک اولاد کی شکل میں تو اولاد اتنی عظیم نعمت ہے کہ اس دنیا کے اندر بھی اپنے والدین کے لیے کامیابی آرام راحت اور سکون کا ذریعہ بنتی ہے آپ یوں سوچیں اور سمجھیں کہ آخری لمحے میں آپ بڑھاپے کے عمر تک پہنچ گئے آپ کا سہارہ آپ کی اولاد ہوتی ہے آپ اپنی اولاد سے امیدیں وابستہ رکھتے ہیں لیکن اگر یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد آپ کے کسی کام آئے تو آپ کو انہیں اسلامی تربیت میں ڈھالنا پڑے گا انہیں عدب و احترام سکھانا پڑے گا اسلام نے جو بچوں کی تربیت کا انداز پیش کیا ہے وہ انداز اپنانا پڑے گا ورنہ یہ اولاد جس کے ہم سہارہ کیے بیٹھے ہیں یہ کبھی کبھی دنیا میں ہمارے لیے زحمت بن جاتی ہے ہمارے لیے موت کا سامان بن جاتی ہے گوبال جان بن جاتی ہے اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی آپ یوں سمجھیں اندازہ لگائیں اگر کوئی اولاد چور ہے اگر کوئی اولاد زناکار ہے اگر کوئی اولاد بدماش ہے جب وہ سڑکوں پر چلتی ہے تو لوگ اس اولاد کے ساتھ اس کے باپ کا نام بھی جوڑ کر کہتے ہیں یہ فلاں کا اولاد ہے یہ بڑا بدماش ہے تو نافرمان اولاد سے والدین کے سر جھک جاتے ہیں ذرا دیکھو صحابے کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی جماعت بیٹھی ہوئی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوال کر لیا کہ بتاؤ وہ کون سا درخت ہے جس کی مثال مومن کی ہے بڑے بڑے صحابہ موجود تھے کسی نے جواب نہ دیا یہاں تک کی نبی کائنات نے خود اس کا جواب دیا کہ وہ خجور کا درخت ہے اس لیے کہ خجور کے درختوں کی ہر شئے اور ہر جز وہ انسانوں کے فائدے کے لیے ہوتی ہے جس طرح ایک مومن تمام انسانوں کے لیے فائدہ من ثابت ہوتا ہے باہر صحابہ کی جماعت نکلی اور اسی جماعت میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صحاب زادے ننھیں حضرت عبداللہ بھی موجود تھے انہوں نے اپنے باپ سے کہا اپنے ابا جان سے کہا کہ ابو جان نبی کائنات میں جو سوال کیا تھا وہ سوال تو مجھے معلوم تھا میں بتانے والا تھا لیکن ابو بکر عمر عثمان علی بڑے بڑے صحابہ کو دیکھا میں عدب و احترام کی وجہ سے زبان نہ کھو سکا حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا کہ اے میرے بیٹے اگر تو اس درمیان میں جواب پیغمبر کے سوال کا دے دیا ہوتا تو تیرے اس باپ کا سر اوچا ہو جاتا کہ دیکھو عمر بن خطاب کے چھوٹے بیٹے نے اس کا جواب دے دیا ہے تو ماباپ کے لئے بھی عزت و احترام یا اسی طرح آخرت کے اندر بھی نیک اولاد ہے تو آخرت کے اندر بھی اپنے ماباپ کے لئے جنت میں درجات کے بلندی کا ذریعہ بنتی ہے میرے بھائیوں اور دوستوں اس اولاد کو اسلامی تعلیم سے آراستہ پہراستہ کرنے کے ضرورت ہے سب سے زیادہ ضرورت ہے آج ہم نے اسلامی تعلیمات کو ایک کونے میں رکھ دیا اور یہ سوچ کر ہمارے دو اگر بچے ہیں اگر کوئی بچہ بڑا ذہین ہے کوئی بچہ بڑا ہوشیار اور قلبند ہے تو ہماری یہ سوچ ہوتی ہے کہ ہم اس کو انگلیش میڈیم میں ڈال دیں گے اس کو کرشنوں کی گود میں دے دیں گے اس کو یہودیوں کی گود میں دے دیں گے یہ انگلیش زبان بولنے لگے گا کامیاب ہو جائے گا بڑی بڑی تنخواہیں اٹھائے گا اور ایک بیچارہ وہ لڑکا جو تھوڑا بے وکوف ہوتا ہے کم اقل ہوتا ہے تو ہماری آپ کی سوچ ہوتی ہے مسجدوں میں ڈال دیں گے مدرسوں میں ڈال دیں گے کسی طرح مولوی بن جائے گا آپ سے قرآن بن جائے گا روزی روٹی کمائے گا یعنی اسلام کی تعلیمات کے اوپر ہم نے یہودیوں اور عیسائیوں کی تعلیمات کو فوقیت دے دی ہے یہی وہ حال ہے یہی انجام ہے ہمارے گھر کے گھر تباہ ہو رہے ہیں معاشرہ کا معاشرہ تباہ ہو رہا ہے نوجوانوں کے اندر بڑوں کے عدو احترام ختم ہو رہے ہیں ایک بچہ وہ معصوم جس کے بارے میں نبی کائنات نے فرمایا تھا اچھا نام رکھو اچھی تربیت دو کھانا کھانے بیٹھے اسے بسم اللہ سکھاؤ کھانا کھا کے فارق ہو جائے اسے الحمدللہ بتاؤ کسی سے ملے تو سلام بتاؤ ذرا اندازہ لگاؤ آج ہم جس انگلیس میڈیم میں اپنے بچوں کو داخلہ کرتے ہیں جب وہ ہمارے گھر آتا ہے تو کہتا ہے ایسے ایسے الفاظ استعمال کرتا ہے جس کا دنیا میں کوئی حقیقت نہیں اور اللہ کی نگاہ میں تو بالکل ہی کوئی حقیقت نہیں وہ دعایا کلمات جو بچوں کو نبی کائنات نے سکھلایا تھا کہ تم اسلام علیکم و رحمت اللہ کرو یہ دعا ہے اللہ کی رحمت نازل ہوگی ہم نے اسی لوگوں کو دور کر دیا اپنے بچوں کو دور کر دیا یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے بچوں کے اندر اسلامی تعلیمات سے دوری پیدا ہو رہی ہے ضرورت ہے ان بچوں کو جھوٹ اور سچ کی تمیز کی جائے حلال حرام کی تمیز کی جائے انہیں بتایا جائے پارکوں میں گھوماتے ہو دنیا میں ٹہلاتے ہو انہیں بتاؤ کہ دیکھو اللہ کونسی ذات ہے اللہ سے خوف کھاؤ اللہ سے ڈرو اللہ عذاب دینے والا ہے یہ آسمان یہ سورج یہ چاند سب اسی نے بنائے ہیں اسی نے پیدا کیے ہیں ہم ان نشانیوں کو دکھلا کر اپنی اولاد کے اندر اللہ کی معرفت پیدا کریں آج ہم جواب دیتے ہیں چھوٹا بچہ ہے ہم اس کو کیا سکھائیں گے یہ کیا تعلیم حاصل کرے گا نبی کائنات نے معصوم بچوں کو یہ یہ سکھایا کہ اللہ کی پہچان رکھو اللہ کو یاد کر بچے جب کبھی پریشانی میں مسئیبت میں پڑے گا اللہ تیری مدد کرے گا جب ماغنے کی تجھے ضرورت پڑے اللہ سے ماغ اور اس کو عقیدہ سکھلاو کہ دنیا کے اندر جب تک اللہ کی مرضی نہ ہوتی ہے کسی کو کوئی تکریف نہیں دے شکتا اور جب تک اللہ کی مرضی نہ ہو کوئی کسی کو آرام نہیں پہنچا سکتا آج ہی نہیں غیر محضب تعلیموں کو حاصل کرنے کا یہ نتیجہ ہے کہ ہمارا معاشرہ تواہی کے دہانے پر پہنچ چکا ہے ہم کون سی اولاد پر ناز کرتے ہیں ایک ڈاکٹر بن گیا ایک انجینئر بن گیا امریکہ پڑھ رہا ہے لندن پڑھ رہا ہے اللہ کی قسم اسلام کی تعلیم سے ہم نے اس کو اتنا محروم رکھا کہ چورہوں پر دیکھو سڑکوں پر دیکھو بےہیاؤں اور بے شرموں کی طرح اپنے جنس کا چین کھول کر کھڑے ہو کے پیشاب کرتا ہے کتہ بھی اتنے بتر حالوں میں پیشاب نہیں کرتا وہ بھی اپنے ایک تانک اٹھا کر پیشاب کرتا ہے لیکن ہم نے اپنے بچوں کو اپنے جوانوں کو اسلام کی تعلیم نہ دی جس کا نتیجہ یہ ہے کہ بےہیاؤں کی طرح وہ سڑکوں کے ایک کنارے کھول کر اپنا چین کھڑے ہو کر پیشاب کرتا ہے اس کے چیٹے اس کے کپڑوں پر آتے ہیں نبی کائنات فرماتے ہیں بے شاب کی انہی چیٹوں کی وجہ سے لوگوں کو قبر کے اندر عذاب دیا جائے گا یا اسی طرح دیکھو ہم اپنے بچیوں کا کتنا دھیان دیتے ہیں کتنا فکر کرتے ہیں کتنا خیال کرتے ہیں احتسابی نظر رکھو ہمارا بچہ ہماری بچی کب گھر سے نکلتی ہے کتنے بجے گھر پہ آتی ہے اور اس کے ہاتھ میں موبائل فون ہے جو اس وقت فتنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے اس کے کال چیک کرو اس کے ویڈیو چیک کرو کہیں ایسا تو نہیں کہ فہاشی کے مناظر دیکھ رہی ہے رات کی تنہائی میں اٹھ کر اپنے اتید ایمان کو برباد کرتی ہے بے شرمی کا لبادہ اٹھ کر سماج میں نکلتی ہے گھر سے نقاب لگاتی ہے باہر جا کر نقاب کھول دیتی ہے لوگوں کو اپنے حسن زیبائش اور اپنے چہرے کی نمائش کرتی ہے ہم بھول گئے اپنی بچیوں کو وہ پیغام نہ دیا کہ تم وہ بچیاں ہو جو فاطمہ کی روش پر چلنے والی ہو نبی کائنات کی پیاری لڑلی بیٹی فاطمہ جنہوں نے علی سے کہا تھا علی میں دن اور رات کے کسی بے حصے میں مروں میرا جنازہ رات کی تاریخ میں نکالنا علی نے کہا فاطمہ ایسا کیوں بولتی ہو فاطمہ کی خیرت دیکھو میری ماں اور بہنوں اپنے بچیوں کو تربیت اسی روش پر دو اسی نقشے قدم پر دو علی نے کہا فاطمہ کیوں بولتی ہو ایسا فاطمہ نے کہا نبی کی بیٹی فاطمہ کی غیرت دو اس کی شرم کو یہ بھی گوارہ نہیں کہ دن کے اچھالے میں اس کا جنازہ نکلے اور اس کے جنازے کے کفن پر غیر مردوں کی نگاہ پڑے ہم نے اپنے بچوں کو کیا تعلیم دیئے بے تپردگی بے حیائی بے شرمی آج ہم نے اسکولوں پر دھیجا اور مدرسوں کو چھوڑ دیا یہ کہہ کر کہ مدرسوں میں بچیاں کیا پڑھیں گی یا کیا تعلیم حاصل کریں گی اللہ کی قسم اگر وہ ایک لفظ لفظ اللہ سیکھ کر ان اماموں کے درود سے ان خطبہ کے درود سے ان مسجدوں اور مدرسوں سے نکلتی ہے تو تمہارے حق میں بھی اس کی نیکیاں اس کے ساتھ تمہارے حق میں بھی نیکیاں پہنچتی ہے ہم اس تعلیمات کی طرف کیوں نہیں جا رہے ہیں ہم جھوٹ اور سچ کا پہچان کیوں نہیں بتلاتے ہیں یہی وجہ ہے ہمارا بچہ اسکول جب لیٹ پہنچتا ہے وہاں بھی جھوٹ بولتا ہے جب گھر پہنچتا ہے یہاں بھی جھوٹ بولتا ہے یہاں بولتا ہے ٹیچر نے روک لیا ٹیچر سے بولتا ہے اممہ نے روک لیا باپ نے روک لیا ہم نے جھوٹ اور سچ کی تمیز نہ کی ہم نے اللہ کا خوف اس کے دل میں پیدا نہیں کیا اور یہ نہیں سمجھایا کہ بیٹے جھوٹ بولو گے انجام بڑا بھرا ہوگا جھوٹ بولو گے ددناک جہنم میں ترپ ہوگے جھوٹ کی وہ قواہت ہم نے بیان نہ کی تو ہمارا بچہ یہی وجہ ہے پل پل جھوٹ بولتا ہے اور ہم کس سے کم ہیں والدین کی بھی ذمہ داری ہے اولاد سامنے موجود ہے بچہ بچی سامنے موجود ہے موبائل فون پر آیا اگر وہ وسائی میں ہے تو سامنے والے کو جھوٹ بولے گا میں کاندے والی میں ہو میں میرا روڑ میں ہو ایسا جھوٹ وہ بولتا ہے بچہ سامنے موجود ہے ذرا بتاؤ تمہارا بچہ کون سی تعلیب حاصل کرے گا کون سی تربیت حاصل کرے گا میرے بھائیوں اور دوستوں خوف دلاؤ اللہ کا اللہ کا خوف پیدا ہوگا تو وہ نوجوان اور وہ بچہ اپنے کامیابی کی طرف بڑھے گا تمہارے سر بھی اونچے ہوں گے آج شکایت کرتے ہونا کہ ہماری اولاد ہمارا دیکھ ریک نہیں کرتی ہماری اولاد ہم کو نہیں پہچانتی اور کیسے پہچانے ہم نے ماں باپ کی عظمت تو اسے بتایا ہی نہیں ہم نے بتایا ہی نہیں بیٹھے اگر جنت چاہتا ہے تو ماں کے قدموں کی نیچے ہے ماں کی خدمت کر باپ جنت کا دروازہ ہے باپ کی عظمت کو ہم نے نہیں بتلایا دنوں رات کیوشن اسکول دنوں رات بائیک اور بستہ لے کر ہم نے دوڑایا مسجدوں اور مدرسوں کا رخ نہیں کیا ہاں اکاتھ گھنٹے مولویوں کے سپاس بھیرس دیا تو سوچا ہم نے اس کو اسلام کی پوری تعلیم دے دی پورا مسلمان تم نے نہیں بنایا عدگچہ مسلمان بنایا اور عدگچہ مسلمان یہ ایمان کے لیے سب سے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں انہیں پکا مسلمان بناو پکا اسلامی تعلیم دو انہیں امانت داری اور خیانت بے پردگی حیاء اور شرم کا وہ سبق دو جو نبی کائناہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا اور آخری وقت میں وقت کم ہے آپ جان لو اگر اولاد اس دنیا کے اندر نہ فرمان ہو جائے ہماری تربیت اس کے ساتھ نہ رہے تو یہ اولاد دنیا میں اتنی بڑی وہ والے جان بنتی ہے کہ تنہائی میں ماں پاٹ بیٹھ کر اللہ کی قسم خون کے حاصل ہوتے ہیں آج دنیا میں والدین کسی اور سے اتنا پریشان نہیں ہے جتنا پریشان وہ اپنی اولاد سے ہے نافرمان اولادوں سے ہے وہ موائل فون پر رات دن ٹوہے ٹیچنگ کرتا ہے واتس اپ اور فیس بک چلاتا ہے باپ آواز لگاتا ہے بیٹا باپ کی آواز سن لے پانے کی ضرورت ہے ماں کہتی ہے کھانے کی ضرورت ہے لیکن موبائل فیون فون کا گیم کھیلنے میں ہماری اولاد اتنا مصروف ہیں کہ ماں باپ کی عظمت تو بھول گئی میرے بھائیوں اور دوستو اگر اولاد نافرمان ہو جائے تو خون کے آنسو ہونا پڑتا ہے اللہ رب العزت کی نگاہ میں بھی ضلیل ہونا پڑتا ہے میں آخری مثال دیتا ہوں یہ تدریسی کتابوں کا ہے ہمارے بچے جو جس سے تم بھاگتے ہو مسجدوں اور مدرسوں میں مدرسوں میں یہ تعلیم دی جاتی ہے انہیں بتایا جاتا ہے اور پڑھایا جاتا ہے کہ ایک بچہ تھا سامان چوری کر کر کے لاکر اپنے ماں باپ کو دیتا تھا وہ بڑا خوش ہوتے تھے یہ بچہ مال لارا ہے احتسابی نظر نہیں ہے پیسہ کہاں سے آیا یا ہم نے پیسہ دیا تو تو نے کہاں خرچہ کیا کوئی احتساب اور کوئی حساب نہیں ہم نے لارڈ اور پیار میں لارڈ پیار کرنا یہ اولاد کے لیے ضروری ہے لیکن حد سے زیادہ لارڈ اور پیار کرنا یہ ہمارے اور آپ کے لیے فتنہ ہے میرے بھائیوں اور دوستوں وہ احتسابی نظر رکھو اور احتسابی نظر نہیں رکھو گے تو یوں ہی یوں ہی دنیا کے اندر نافرمان اولادوں سے پریشان ہوگے ہم اور آپ کیا آپ آخری وقت میں سن لو حضرت نوح علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام پیغمبر ہے اللہ کے وہ حبیب پیغمبر ہے جنہیں بشر سانی کہا گیا لیکن حال کیا ہوا انجام ایک بار ایسا ہوا کہ تین بیٹوں نے ایمان قبول کر لیا لیکن ایک بچے کا حال واقعہ مصور ہے توفان نوح کا کہ نبی نوح علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے ان کا بیٹا سمندر کی بازوں میں بہ گیا توفانوں میں بہ گیا لیکن باپ اپنے بچوں سے اتنا پیار کرتا ہے اولاد کی اتنی محبت ہوتی ہے رب سے سوال کر لیا انہو پروردگار تیرا وعدہ تیرے گھر والوں کو تیرے اولاد کو بچا لوں گا میرا بچہ میری آنکھوں کے سامنے ڈوب گیا اللہ نے پھڑکار لگائی انہو لئیسا من حلق یہ تیرے گھر کا نہیں ہے ایمان قبول نہیں کیا تیرے بتائے ہوئے رہو کر نہیں آیا تیری تربیت کو تصریم نہیں کیا انہو عمل غیر صالح اس کا عمل غیر صالح ہے اور نوح سنو آئندہ ایسی چیزوں کی فرمائش اور ایسی چیزوں کی دعائیں مانگو گے اعتراض کرو گے تو تم سے تمہارے نبوت چھنی لوں گا اللہ کی نگاہ میں رسوہ ہو گئے یہاں تک کہ نوح نے استدفار کیا اللہ سے معافی مانگی غلطی ہو گئی تو میرے بھائی اور دوستو اولاد کے نافرمان اولاد کے اولادوں کی وجہ سے اس دنیا میں بھی ہمیں زلیل ہونا پڑتا ہے اور آخرت کے اندر بھی ہمیں زلیل ہونا پڑے گا اللہ رب العزت ہمارے اور آپ کی تردوتوں کا وہاں حساب لے گا ہم سب ذیمہ دار ہیں والدین ماں باپ اب ماں باپ اپنے اولاد کے ذیمہ دار ہیں دنیا میں بچہ بیمار ہو جائے بخار آ جائے ترب جاتے ہو اولاد کی محبت اتنی ہے رات کی تاریخی میں اولاد کو ہسپیٹل لے کر دوڑتے ہو پریشان ہو بچہ مسئیبت میں نہ آئے تقریف میں نہ آئے بیمار نہ ہوئے دنیا کا ہر چکر ہر راستہ تلاش کر لیتے ہو میری اولاد کسی طرح سکون پائے کسی طرح آرام پائے تم مجھے بتاؤ کہ اے والدین اور اے ماں باپ ذرا بتاؤ آپ جب وہاں آخرت میں ہوگے اور جہنم کے شولوں سے اپنے اولاد کو جلتا ہوا دیکھوگے اس آگ کے چنگاریوں میں بھڑکتے ہوئے شولوں میں جلتا ہوا اولاد کو دیکھوگے کیسے تمہیں برداش ہوگا اسی لئے اللہ نے پیغام دیا قروع انفسکم وَأَحْلِكُمْ نَعْرَا اپنے آپ کو اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچا لو اور اسی دنیا کے اندر اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے میرے بھائی اور دوستو اولاد کی تربیت کا یہ موضوع بڑا ہی اہم تھا ہمارے اور آپ کے لئے ضرورت ہے اس وقت اپنے اولاد کی تربیت کی نوجوانوں کی تربیت کی الحمدللہ یہاں تو ماحول دیکھا گیا کہ ہمارے نوجوانوں میں دین کی بیداری ہے انہیں تربیت ملی ہے چاہے وہ مسجدوں کے اماموں سے ملی ہو اور چاہے یہاں کی مٹی میں اللہ نے برکت دی ہو اور چاہے یہ ناظر میں اجلاس فضیلت الشیخ فاروق آدم عمری حفظ اللہ کے محنت اور قد و قابش کا نتیجہ ہو یا امیر جماعت دن دی جاؤ بہرے صورت میں نے دیکھا ہے کہ اکثر جگہوں سے زیادہ یہاں کے نوجوانوں میں دین کی بیداری ہے وہ دین کا جذبہ رکھتے ہیں اس طرح وہ انشاءاللہ اپنے آنے والے اولاد کی بھی تربیت اسلامی طور پر کریں گے یہ امید رکھتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ علمین ہم تمام مسلمانوں کو اپنے اولاد کو اسلام کی تعلیمات سے رشناس کرانے کی تحفیق عطا فرمائے اللہ بجائے ہمیں دنیاوی تعلیم سے زیادہ اسلامی تعلیمات پر نگاہ اور نظر سانے رکھنے کی تحفیق عطا فرمائے وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا افسوس کے فرعون کو کالیج کی نہ سوجھی